بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہی پشاوری کچن میں میں آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں بیف کوفتہ بریانی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو اس میں جو انگریز جائیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک کلو بیف کا کیمہ اس کو مشین سے آپ دو یا تین دفعہ نکلوا لیں اچھا اس میں جو مثالیں جائیں گے اس کے اندر یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک one and a half table spoon بریانی مثالہ ہے یہ half teaspoon اس میں نمک ہے half tablespoon اس میں زیرہ جائے گا اور half teaspoon اس میں ریڈ چلی پورٹر جائے گا تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس میں سارے چلے گے ان کو میں مکس کر لوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو میڈیم آنین ان کو میں نے کٹ لیا ہے یہاں پہ six to seven آپ گرین چلی لے لیں یہاں پہ میں نے eight and dry plum لے لیا ہے دو اس میں میں نے tomato لیا ہے اور یہاں پہ میں نے five table spoon بریانی مثالہ لیا ہے یہ homemade بریانی مثالہ ہے یہاں پہ 200 ml جو ہے میں نے oil لے لیا ہے یہاں پہ میں نے 200 گرام یوگرٹ لے لیا ہے یہ زردے کا کلر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے half liter پانی لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو اگر زیادہ spicy بنانا ہے تو کیونکہ ہمارے گھر میں spicy کھایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پورٹر لیا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں سالڈ لیا ہے ایکسٹرا تو یہاں پین کے اندر میں اب oil ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں نے پودینہ اور دھنیاں بھی لیا ہے ایک ایک مٹھے لیا ہے ان کو میباری کاٹ لوں گی تو یہ بھی اس کے اندر جائیں گے اچھا یہاں پہ 2 ٹی بل سپون گالک جنجر ہے میرے پاس فروزن ہے آپ فریش بیس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے oil جو ہے وہ گرم کر لیا ہے تو اب یہ پیاز اس کے اندر دالیں گے اور اس کو گال کرلیں گے اور اس میں سے حاف پیاز ٹیا ہے وہ میں نکال لوں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے رائس ایک کلو رائس ہیں ان کو میں نے پانی میں بھگو دیئے ایک کلو رائس ان کو میں نے پانی میں بھگو لیا یہ سیلا رائس ہے آپ بنا سپاتی بھی لینا چاہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں ان کو بالنے کے لئے میں نے پانی بھ 개인 کی رائس اگر کے سن سال ڈال دوں گا اس کے اندر میں اس کئی پیس اونسال ڈال دیا ہے پانی میں وایل آناتا ہے تو پیس بھی چاہو اسے ایڈ سٹار ہوں تو میں پیاز براؤن کا مکھراکو بکھا کر دیوں گا پیاز ہمارا جو ہے وہ گولڈن ہو چکے تو اس کو میں اب ہاف جو ہے وہ میں نکال ہوں گی اور باقی جو ہے اس میں چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے گارلک جنگر بتایا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو گولڈن ہونا پر میں اس کو ایڈ کر دوں گی اچھا جی اس میں گارلک جو ہے وہ گولڈن ہو چکے اس میں میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں یہ جو البخارے لیے تھے یہ بھی ایڈ کر دوں گی اچھا یہ سارا پروسیجر جو ہے میں میڈیم فرم پر بنا رہی ہوں اس کے نیچے جو فرم ہے وہ میڈیم ہے اب اس کے اندر میں یہ جو بریانی مسالہ لیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ساتھ میں جو ایک سارا رہ چلی اور سالٹ لیا تھا یہ بھی ایڈ کر دوں گی اب اس کے اندر یہاں پہ جو میں نے ٹو ہنڈرڈ گرام یوگرٹ لیا تھا اس میں سے ہاف یوگرٹ جو ہے ہنڈرڈ ڈرام یوگرٹ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر کے میں کور کر کے رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے کہ یہ تماتر جائے ہیں وہ اچھے سے گر جائیں اس کو دو منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں نے یوگرٹ ڈال کے کور کر کے رکھ دیا تھا تو جو یوگرٹ کا پاہی نکلا اس میں تماتر وغیرہ مسالہ بہت اچھے سے بن گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی یہاں پہ دو کپ پانی میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ ہاف لیٹر پانی بنتا ہے اس میں اچھے سرا مسالہ مکس کر لیں گے اور اس کے اندر یہ جو گرین چلیز میں نے آپ کو دکھائیں تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھتے ہیں اس میں بوائل آتا ہے تو اس کے اندر جو ہیں وہ کفتے ایڈ کریں گے تو اتنی دیر میں میں کفتے بنا لیتا ہوں پانی ڈال کے میں نے رکھ دیا جتی دیر اس میں بوائل آتا ہے پانی میں اس کی دیر میں میں یہ سارے کفتے بنا کے جو ہے وہ ریڈ کر کے رکھ لوں گے اس میں بوائل آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو کفتے میں نے بنایا یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ٹین منٹس کے لیے ٹین منٹس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوتی دیر میں پانی بوائل ہو چکا ہے تو اس میں میں رائس ایڈ کروں گے یہاں پر پانی بوائل ہو چکا ہے تو یہ رائس جو میں نے بھگو کے رکھے تھے اس میں میں ایڈ کر دوں گے اور ان کو آٹھ سے دس منٹ تک بوائل کرنا ہے اگر آپ بناسپتی رائس لے رہے ہیں میں نے یہاں سے ہلا لیے آپ نے ان کو چھے سے آٹھ منٹہ بوائل کرنا ہے بناسپتیوں کو اور جو سیلا چاہول ہیں یہ آٹھ سے دس منٹس اچھے یہاں پر ہمیں اس کو کور کر کے ٹین منٹس ہو چکے پکاتے ہوئے آپ اس کو ہیڈاؤڈ کور کیے پکائیں گے اس کے اندر جو پانی رہ گیا ہے اس پانی کو ہم نے درائی کرنا ہے تو میکسیمال اس کو پوڑ تو فائٹ منٹ لگیں گے یہ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اب اس کو کور نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ رائس بھی ہو چکے ہاں تو ان کو میں ڈرین کر لیں گے دیکھیں ہمارے چاہول ہیں وہ بھی اچھے سے بوائل ہو گئے تو ابھی میں اس کو بھی ڈرین کر لیتی ہوں آئی میرے دل میں پانی سوکا ہوں دیکھیں اس میں جو پانی تھا وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا کوفتوں میں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا فوڈ کلر یہ میں وان پورٹ ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ میں لے رہی ہوں اس کو اس یوگرٹ جو ہم نے ہنڈرٹ گرام یوگرٹ پڑا تھا یہ اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس یوگرٹ کو جو ہے وہ اس کی اوپر کوفتوں کی پر ڈال دیں گے اچھے جی میں نے یوگرٹ کے اندر زردے کا کلر ڈال کے وہ اس کی اوپر ڈال دی ہے اب اس کی اوپر میں تھوڑا سا یہ فرائی جو آنین نکالا تھا وہ ہاں ڈال دیں گے اور یہ دھنیا اور یہ منٹ ہے اس کو بھی میں اس کی اوپر ڈال دوں گی اور اب اس کی اوپر میں ڈالنے لگی ہوں چاول وہیں ڈرین کر کے رکھ لیا تھے اس میں نائے رکھنا ہوں اچھے جی یہ سپرنگ ہوں یہ جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا آنین یہ اس کی اوپر ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ دھنیا اور پوجینہ جو ہے اس کی اوپر سے بھی یہ کوٹنگ کر دیں گے اور پھر اس کو دم پر رکھیں گے ایک کپڑے میں کپڑے میں لیڈ اس کی لپیٹ کی اس کی اوپر رکھ دی ہے اب پہلے 5 منٹ اس کے نیچے میں فل رکھوں گی کیونکہ اس کے نیچے میں نے توا رکھا ہے تو توا گرم ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے فل فلم رہے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بیس منٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی دم والی فلم پر تو پھر اس کو تقریبا ہم رکھیں گے 25 منٹ دم پر اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا یہاں بھی ہمارے جی 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو دم اٹھاتے ہیں اس کا اور ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو مکس کر لوں گی یہ ہماری کوفتہ بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زبردست اور بہت مزیدار بنتی ہے آپ ہی بنائیے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج ہی ریسیپی آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل سکے نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ